سلام علیکم دوستے مارا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستے گزارشیں ملے چینل میں لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں گولد زیہر مطنق قرآنی اور قرآن کے حوالے سے مستشکین میں سے بقاعدہ رسمی طور پر جس شخص کے پہنس و تحقیق کا آغاز کیا وہ گولد زیہر ایک یہودی مستشک ہے جو حدیث پر اعتراضات کے حوالے شہرہ رکھتا ہے اس کی پتائش 1850 اور وفات 1921 میں ہوئی اکتر سال کی عمر میں اس نے اپنی مشہور کتاب زمانہ کتاب مذہب تفسیر الاسلامی کے چھے پہلے باپ کی بتدائیہ میں قرآنی کے زمان میں صحابہ احرف کی روایات کو موضوع منگرہ کرا دیا ہے اس کے اہم تینی اعتراضات تین ہیں نمبر ایک نص قرآنی دلدہ تمام کو تسموئے کے برق زیادہ استراب تحریف اور ادم ثبات کا شکار ہوئی ہے نمبر دو قرآن کے اختلاف رسم مصحف کے نکتوں اور عراب سے خالی ہونے کے سوہو وجود میں آیا اور یہ تمام کی رات انسانی اختراہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے مصحف میں کمی پیشیاں ہوئی ہیں مثل حضر عبداللہ بن ابن مصور رضی اللہ عنہ کے مصحف میں فاتحہ اور معوض دین نہ تھے جبکہ عبیم انقاب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں صورت النحل اور صورت الحفتر بطور اضافہ شامل تھی گوڑ دیئر کے خیال میں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معلومات کا ملغوبہ ہے جس کا ماخذ دون آسین ہے خاجی داہلی وہ اپنی کتاب والعقیدہ تو شریعہ میں رکم تراث ہیں کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان منتخم معارف و مسائل کا ملغوبہ تھا جو آپ کو یہودی اور عسائی حلقوں کے ساتھ گہرے تعلقات کے سبق حاصل ہوئے تھے محمد ان نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ان کے ذریعے وطن کے فرزندوں کے دل میں سچا مذہبی جذبہ بیدار کیا جا سکتا ہے اور یہ تعلیمات جو آپ نے بیرونی انعاصر سے حاصل کی تھی آپسوں کے خیال سے رضا علیہ کے حصول میں زندگی کی کشتی کو ایک نیا رکھ دینے کے لئے نحی ضروری تھا ان افقار سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ افقار آپ کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئے اور مضبوط بیرونی اثرات کے ذریعے آپ نے نظریات کی کنا اور حقیقت کا اس قدر ادراک کرایا کہ یہی نظریات عقیدہ بن کر آپ کے دماغ میں داخل ہو گئیں اور انہی تعلیمات کو آپ وہی الہی سے تابع کرتے ہیں گوزی ہے کہ ان اترازات کا حقیقت کے ایک نمونہ ملائدہ کریں جس کے اس کے دیانت داری تحقیقان دائدہ لگایا جا سکے گا کہ اس کی بے قول دیگر کتب سماویوں کے نسبت قرآنی نصف میں زیادہ تحریفات واقع ہوئی حالانکہ اس نے دیگر کتب سماویوں کے ان کی اصلی نصوص میں کبھی نہیں دیکھا اس کے باوجود قرآن کو ان کتب سے مقابلے میں زیادہ تن نقص کرا دینے پر مذہر ہے اس نے قرآن کا سبب رسم کے نکتوں اور حرکات سے خالی ہونے کے کرا دیا ہے اور اس کی پانچ سات مسالے بھی ذکر کر دی ہیں لیکن ان بیسیوں مسالوں سے صرف نظر آتا ہے کہتا ہے کہ جو احتمال رسم کی وجہ سے دیگر صورتوں پر پڑھے جانے گنجائش رکتی تھی لیکن ان کو ایک ہی صورت پر پڑھا گیا جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کا اختلاف رسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اتباع رواحیات کی بنا پر وجود میں آیا ہے مصاب صحابہ رضی اللہ کو بنیاد بنا کر موجودہ مصاب عثمانی عثمانی سے اس کے اختلافات کو بغیر صند دروائے ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ بھی گوانا نہیں کیا گیا کہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت فرام کر دیا جائے اللہ تعالیٰ من کرنے کی تفکتہ